لیکچر ہے جس میں ہم بنگال میں اسلام کی تاریخ جو ہے دیکھیں گے یعنی اس سے پہلے ہم نے اندوستان کی الگ الگ علاقوں میں اسلام کیسے پھیلا خاص طور سے کیرلا میں اور ساؤت کی ریاستوں میں پھر اس کے بعد جو موجودہ پاکستان ہے یعنی بلوچستان وغیرہ وہاں کی ریاستوں میں سندھ پھر کشمیر اور اس کے بعد نورت یہ تقریباً سبھی علاقے ہم نے کور کی لیکن ایک بہت بڑا علاقہ جو ہمارا کور کرنے سے رہ گیا تھا وہ بنگال کا علاقہ تھا تو انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی طور سے دیکھیں گے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے جو پولٹیکلی زیادہ ایکٹیو ہے اس میں ڈسکریشن زیادہ ہوتا ہے لیکن بنگال کا جو ڈسکریشن ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے تو آج انشاءاللہ بنگال میں چونکہ مسلمانوں بھی اتنی بڑی تیداد ہے تو وہاں اسلام کیسے پھیلا ہم اس پر گفتو کرے گے اندوستان میں اسلام کے پھیلنے کا جو پروسس ہے ایک کانٹینیوز پروسس ہے یعنی جس دن سے مسلمان آئے اس دن سے رہے کے آج تک جو ہے اسلام ایک evolving position میں وہ کانٹینیوز پھائل رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک پرٹیکلور پریڈ میں جو ہے لوگ اسلام میں آ گئے اور اس کا وضب اسلام میں آنا ان کا بند ہو گیا اگر ہم دیکھیں تو موٹا موٹی طور پر چار جو کلاسے سے جو تیار تپکات ہیں ان کا ہن کو اس میں زیادہ کانٹریبیشن دکھائے دیتا ہے خاص اور سے بزنسمن جو ہے ان کا کوسٹل ایریا میں انہوں نے کافی اسلام کو پھیلایا ہم تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ صرف کیرلہ میں لیکن ایسا نہیں چاہے گجرات ہو یا ممبئی ہو جتنا بھی کوسٹل ایریا انڈیا کا تو وہاں پر جو بزنسمن کلاس ہیں انہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام پھیلایا جو رولرز تھے وہ نورت سے آئے تو نورت انڈیا میں انہوں نے زیادہ اسلام پھیلایا اس کے بعد بارہ وی تیری سدی میں صوفیوں کی کوشش رہی جسے بڑے پیمانے پر جو ہے اسلامائزیشن ہوا اور اس کے بعد آخر زمانے میں جبکہ اسلام پر حملے ہونے لگے آریہ سماعت کرشن مشنری جب ہندوستان میں ہے تو زمانے میں علماء کی کوشش ہم کو نظر آتی ہے ابھی جیسے میں نے بتایا کہ کوسٹل ایریا میں جو اسلام پھیلا یعنی اسلام کے پھیلنگ کے الگ الگ فیزز رہے تو پہلا جو فیزز رہا وہ بزنسمن لوگ کا رہا جو کوسٹل ایریا میں یعنی آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں تو خاص طور سے جو ویسٹرن سائیڈ ہے اس سائیڈ میں جو ہے اسلام زیادہ پھیلا پھلا پھر اس کے بعد جب وارڈیرز آئے تو سب سے پہلے محمد بن قاسیم آئے تو وہاں کے علاقے میں سندھ کی علاقے میں ان کے ذریعے اسلام پھیلا اس کے بعد بارہ وی اور تیرے وی صدی میں مین جو سنٹرل انڈیا ہے اس میں صوفیوں کے ذریعے اسلام پھیلا اور اس کے بعد دکن کا جو علاقہ تھا تو جس کو ہم یہ کہتے ہیں محمد بن طغلق کے زمانے نے جو دولت آباد کو اپنا آہ کیپٹل بنایا تھا اور اس کے جو اثرات ہوئے اور اس کے بعد جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو وہ آہ دکن کے لئے اسلام پھیلا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے آبادی بڑی اس زمانے کے اندر یعنی مغلوں کے زمانے میں صرف یہ نہیں کہ وہ آہ افضائش کے طریقے سے یا اس طریقے سے بھی جو ہے مغل ایرہ کے بعد مسلمانوں کے آبادی میں اضافہ دکھائی دیتا ہے اثر سے اکبر کے بعد کا جو زمانہ رہا یعنی جہانگیر شاہ جہاں اور آرنگزیر یہ جو پریٹ رہا تو اس میں کاشی مسلمانوں کی پوپلیشن بڑی لیکن بنگال کا جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو بنگال میں نہ ہی واریئرز آئے نہ ہی وہاں پہ صوفیہ آئے اسی طرح آہ بزنسمن لوگوں نے بھی وہاں پر کوئی تبلیق نہیں کی جس سرگے دوسرے علاقوں میں کی تو پھر بنگال میں اسلام پھیلا کیسے اس سے پہلے میں نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ہندوستان میں میڈلیسٹ کی طرح کہیں بھی بڑے پیمانے پر اسلام نہیں پھیلا کسی علاقے میں یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پورے علاقے نے اسلام قبول کر لیا سوائے جو ہے بنگال کے یعنی بنگال ابھی جب میں کہہ رہا ہوں تو اسے مراد بنگلہ دیش اور ویسٹ بنگل ملا کر رہے ہیں تو ویسٹ بنگل یا بنگلہ دیش یہ پورا جو بھی میڈolate پولے پولیشن ہی جب میں جو موسیلمانوں کی ہے اور ویسٹ بینگول کی پوپلیشن بھی یعنی آج تقریباً دس کروڑ ہوگی لیکن اس میں دو کروڑ سے زیادہ جو ہے یعنی دو کروڑ ایک بہت بڑی پوپلیشن دو کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ مسلمان ہے یعنی 1984 میں جو سنسس ہوا تھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ 93 ملین جو ہے پورے جو بنگال کے آبادی ہے بنگلہ دیش اور ویسٹ بینگول ملا کر تو 152 ملین کی تھی جس میں سے 93 ملین جو وہ مسلم تھے اور صرف اگر بنگلہ دیش کا نکالا جائے تو 81 ملین یعنی 83% جو وہاں مسلم پوپلیشن تھی تو سوال یہ ہوتا ہے یعنی اگر اتنیک اعتبار سے دیکھا جائیں کلچر کے اعتبار سے تو عرب عربوں کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جو مسلم پوپلیشن ہے وہ بنگلہ دیش یا بنگال کی ہے یعنی اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو بنگلہ دیش پلوس بنگال کی پوری پوپلیشن ملا ہے تو وہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب جو ہے لگ بگ وہ پوپلیشن ہوں گی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام کیسے قبول کر لیا یعنی اسلام کیسے پھیلا اب اس میں کوئی بھی historical evidences نہیں ہے تو بہت ساری الگ الگ theories ہے جو اس زمانے کی کیونکہ بنگال کی تاریخ بہت بازافتہ organized تاریخ ہم کو نہیں ملتی جیسے کہ دوسرے علاقوں کے البتہ ریچیڈ ہیٹا نے اس پر ایک پورا research کیا اور انہوں نے کئی articles اور اپنی کتاب بھی بنگال کی تاریخ پر لکھی اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بنگال میں اسلام کس طرح پھیلا تو آج جو لیکچر ہم لوگ لینے جا رہے تو اس میں مطلب 80% آپ پہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں میں بیان کروں گا تو میں نے ریجرڈ ایٹن کے research سے لیا ہوں تو بنگال میں مسلم تاریخ سمجھنے سے پہلے تھوڑا ہم اس کو پیچھے جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے ایسٹ پنجاب اور ہریانا تک پہنچ گئی تھی اس کے بعد دسویں اور آٹویں بی سی میں وہ یو پی کے اندر خاص طور سے اس کے بعد بیہار کے اندر ان علاقوں کے اندر وہ ایک چھٹی صدی تک یعنی 6 بی سی تک وہ پھیل گئی تھی لیکن یہ آرین لیٹرچر کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں دو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے یعنی آرین جو سسٹم تھا اس میں دو چیزیں بہت خاص تھی ایک یہ کہ یہ کلاسک سسٹم تھا ہائرارکی کل یعنی اس میں پلین سب لوگ ایک لیول پر نہیں تھے بلکہ اس میں اپر لوار ایسے جو ہے کھانے بنے ہوئے تھے الگ الگ ایسے فور سٹوری بیلڈنگ جیسا اور اس میں جو ہے ٹاپ پوزیشن پہ برامین تھا جو کہ ریچول یعنی مذہب کو ہینڈل کرتا تھا دوسری چیز جو آرین آئیڈیالوجی کے اندر تھی اور یہ پاک اور ناپاک جو ہے یعنی یہ آدمی کے آمال کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ یہ اس کی نسل اور جنم کی بنیاد پر تھا یہ تو آریانس کے کیا سمجھتے تھے کہ ان کے علاوہ جیتے ہیں نون آریانس تو ان کو ایم پیور یا ملیچہ جو ہے باربیریانس یہ ان کو کہا کرتے تھے وہ تو جب آریانس ہندوستان میں پھیلنے لگے تو اسی طرح انہوں نے ہندوستان کی جو آباد یہ ہے اس کو اسی نکتہ نظر سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا ہے یعنی ایک تو یہ ان کا hierarchical system اور دوسرا impure یعنی ملیچہ جس کو کہتے تھے اب یہ جو conceptual distinction تھا یعنی یہ cultural difference تھا آریانس کے بیچ میں اور جو انڈیانس جو پہلے سے یہاں پہ رہتے تھے تو جو پہلے سے تھے ان کو unclean ملیچہ جو ہے کہتے تھے تو یہ یہاں سے یعنی بلکلی آریانس زمانے سے تو یہ آریانس جیسی آئے تو وہاں سے یہ مسائل یہ پرولم شروع ہو گئے تھے یعنی آریان لوگ کو اس طریقے سے دیکھتے تھے وہ خاص طور سے یعنی بنگال کے علاقہ جو تھا بنگال کی جو ندی تھی اس ندی کے پار کا جو علاقہ تھا وہ اس کو impure سمجھتے تھے یعنی بیہار سے ہوتے ہوئے بنگال تک وہ جاتے تھے لیکن پورے بنگال کو پیور نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہاں پر ایک ندی تھی اس ندی سے آگے کا جو علاقہ تھا تو وہ یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ impure ہے تو اس طرح وہ بنگال کے علاقے میں نہیں جاتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ریچوالی فالوٹیٹ ریجن نہیں ہے یہ یعنی یہ impure ریجن ہے تو بلکہ یہاں تک آریانس کی literature میں ملتا ہے کہ جو کچھ بنگال کے اس علاقے میں جاتا تھا اور وہ وہاں سے واپس آتا تھا تو اس کے بعد وہ اس کو پاک کرتے تھے تو یہ ایک آریانس کا ideological framework تھا لیکن جیسے جیسے آریان اندوستان میں پھیلتے گئے اور وہ بنگال کی territory میں بھی گھسنے لگے تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی سہولت کہتے بار سے چیزوں کو بدلنا شروع کیا جس کو وہ ناپاک زمین سمجھتے تھے اس کو پاک کرنے لگے دھیرے دھیرے اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے حکومتیں یعنی جس ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں 12 حکومتیں جو کائم ہوئیں اور بہت ساری حکومتیں انہوں نے کائم کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آریان کا جو اپنا کلائمکس تھا تیرہ سو بیس کے موریان ایمپائر جس کو ہم کہتے ہیں ایک بڑا ایمپائر جو کائم لیکن اس ایمپائر میں یہ ہوا کہ بدھیزم جو ہے یعنی اشوکہ کے زمانے سے بدھیزم اس میں گالی بھا گیا بدھیزم کیا تھا کہ وہ بلکل برمانیزم کے کانٹراس میں تھا برمانیزم میں یہ تھا کہ ہائرارکی تھی اوپر سے نیچے جو ہے ہائرارکی تھی جبکہ بدھیزم سب کو ایک لیول پر دیکھتا تھا یعنی وہ ہیومن ایکویلیٹی کے کائل تھا وہ ہوریزنٹل تھا جبکہ یہاں پر جو سسٹم تھا وہ ورٹیکل تھا تو اس لیے دونوں میں شروع سے ہی کلچرل اور پولٹیکل جو ہے شروع سے رہا بدھیزم اور برمانیزم دونوں کے درمیان میں لیکن جب اشوکہ نے بدھیزم کیا اور اس کے بعد بدھیزم پورے ہندوستان کے اندر ایک بڑے مذہب کے طور پر پھیل گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 300 بی سی سے لے کر تو 580 تک یعنی یہ تقریباً 600 700 سال کا جو دور رہا تو اس میں بدھیزم ہندوستان کا ایک گالی مذہب یعنی آٹھ پی سدھی تک جو ہے تو بدھیزم کافی دنیا ہندوستان کے اندر پھیل گیا اور کافی ہندوستان میں اس کا زور مانا گیا تھا بنگال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پالا ایمپائر جو تھا یہ ایک وہاں پر بدھیزم کو زور بہت زیادہ تھا اور وہاں پر الگ الگ بدھیز ڈائنسٹری جو ہے وہ create ہو گئے وہاں پر 1851 کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل یعنی ابتتتائی زمانے میں تو اس زمانے سے ہی مسلمان یہاں پر آنا شروع ہو گئے تھے اور وہاں پر وہ عربوں کے ساتھ یعنی ان کا trade جو تھا جاری تھا تو اس زمانے میں بنگال کے اندر بہترین جو ہے ملتا تھا تو وہاں سے Arab traders وہاں سے آتے جاتے تھے تو بلکل ہی ابتتتائی زمانے سے مسلمانوں کا وجود وہ بنگال میں پایا گیا ہے اب لیکن یہ ہوا کہ 800 سال کی حکومت کے بعد دھیرے دھیرے بودھسٹ ان کو decline شروع ہوا یعنی بودھسٹ کیا ہوئے کہ وہ جو دربار تھا اور بادشاہ اور وہ ساری چیزوں میں دربار کے اندر تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ریچولز تھے یعنی جو day to day affairs سوگوں کے رہتے تھے وہ affairs جو ہے بودھسٹوں نے وہ برمینز کے آت میں چھوڑ دیئے یعنی جو بچے کے پیدا ہونے پر اس کے مرنے پر شادی بیہا رسومات جو یہ تھے تو بودھسٹوں نے اس میں دلچسپی لینا بند کر دی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برمینز کے طرف transfer ہونے لگی تو اب یہ situation ایسی بنی تو یہ division ہو گیا یعنی یہ parallel چلنے لگے بودھسٹ جو تھے جو دربار تھا اس کو انجوائے کرنے لگے انہوں نے society میں اپنے اثرات بڑھانا شروع کر دیا ابھی بودھزم جو برمینزم کے اگیس میں پہلا تھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ برمینزم جو ہے یعنی ابھی برمینز ویجیٹیرین ہو گئے لیکن اس سے پہلے وہ sacrifice کرتے تھے یعنی قربانیاں بہت زیادہ دیتے تھے جانوروں کو مارتے تھے تو اس کی اس پر بہت strong criticism جو ہے وہ گودھم بودھ کا رہا ہے تو دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ برمینز نے وہ کم کر دیا یعنی انہوں نے جو قربانیاں دیتے تھے وہ جانوروں کی وہ قربانیاں دینا کم کر دی بودھزم نے اس کی جگہ یہ کیا تھا کہ وہ قربانی کے بدلے دان لیا کرتے تھے یعنی کہ یہ قربانی نہ کر کے تم جو ہے جو مونگس ہیں جو سنت ہیں ان کو دان دی دیا کرو تو جب برمینز کا پوری society پہ بہت زیادہ کنٹرل ہو گیا تو انہوں نے پھر دھیرے دھیرے بودھزم کو وہاں سے بھی نکال دیا اور انہوں نے کہا کہ لیکن جب برمینز نے پورے society کے اندر پورا مذہبی اقتدار ان کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے یہ کیا کہ بدھپرستی شروع کر دی اور اس کے بعد جو بادشاہ تھے وہ بھی بدھپرستی میں انوال ہو گئے جو بودھزم رولر سے وہ بھی بدھپرستی میں انوال ہو گئے اور وہ بھی یہ کرنے لگے کہ جب بھی وہ کسی سے خوش ہوتے تو پھر اس کو ایک مندیر وہ بنا دیتے اور وہاں پر ایک بودھزم کو استعمال کر دیتے میں دے دیئے تھے اب برمینز نے سماج سے آگے بڑھتے ہوئے جو رولرز تھے ان پر بھی جو ہے اپنا کنٹرول کرنا شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ دان کے بدلے ہم گریٹ گفٹ یعنی مہادان جو ہے یہ کریں گے اور اس طرح جو ہندووں کے بڑے یعنی بودھزم کے جو بڑے بڑے رولرز تھے وہ بھی جو ہے برمینز کے کنٹرول میں چلے گئے اور اس طریقے سے جو بودھز تھے ان کی حکومتیں ڈکلائن ہونے لگے اور ان کی حکومتیں ختم ہو گئی پھر برمینز نے یہ کیا کہ ان کی جو بھی ریچواز تھے وہ خود ایڈاپٹ کر لئے پھر ان کی جو گوڈ تھے وہ سارے انہوں نے خود ایڈاپٹ کر لئے اور بہت سارے چیزیں جو ہندویزم میں یعنی زمانے تو برمینزم تھا انہوں نے بودھزم کے اکورڈنگلی کریں کہ اس سے اب لوگ کو یہ مطلب فرق نہیں پڑھا کہ بودھزم کون سا ہے اور ہندویزم کون سا ہے اور اس طرح انہوں نے بہت چالکی سے جو اپنا caste سسٹم تھا وہ بھی بودھزتوں میں ڈال دیئے اور جو بودھ تھے اس زمانے کے جو بودھز تھے ان کو بلکل ہی caste سسٹم کے نیچے یعنی شدراز میں شامل کر دیئے اور جو رولرز تھے ان پر اپنا influence بڑھا کر ان کو ہندو درم میں شامل کر دیئے تو اس طرح بودھزم کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے بلکہ جو سب سے سٹرونگ پالا ایمپائر تھا جو بودھز ایمپائر تھا وہ بھی اس کے بعد برہمانیزم کے اندر کنورٹ ہو گیا تو اس طرح اس کے بعد سینہ ڈائنسٹی جو بنی تو یہ پوری برہمانیس ڈائنسٹی ہندو ڈائنسٹی تھی اور اس کے بعد بودھز ڈائنسٹی ختم ہو گئے اس کے بعد ایک طویل عرصے تک سینہ ڈائنسٹی رہی مسلمانوں کے آنے تک اس کے بعد جب ہندوستان میں مسلمان یہاں پر آیا ہے بنگول میں تو اس وقت بھی جو ہے برہمانس کیا ہندو کیا اس کو کہہ لیجئے حکومتیں وہاں پر قائم تھی ابھی مسلمان کب آیا تو جیسے میں نے بتایا کہ مسعودی نے لکھا ہے کہ بلکل ہی ابتدائی زمانے میں مسلمان بنگال کے اندر آ گئے تھے اور ان کے اسٹوریکل ایوڈنسس موجود ہے کہ جو سلک روٹ جو ہے جو سینٹرل ایشیا سے جاتا ہے تو اس روٹ سے ہوتے ہوئے مسلمان بنگال کے اندر آئے تھے اس زمانے میں جو کوئین تھے خلیفہ کے نام پر وہ کوئین وہاں پر بنگلدش میں یعنی بنگال کے علاقے میں پائے گئے اور اس طرح افتدائی زمانے سے مسلم بزنسمن جو ہے تو وہ بنگال میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان واریرز کے آنے سے پہلے جو ہے تو سوفی مشنری جو تھے یعنی سید شاہ ایک بڑے سوفی مشنری رہے تو وہ گیاروی گیاروی صدی کے اندر وہاں پر آئے پھر ان کے ایک شاگیر تھے شاہ سلطان رومی وہ بھی اسی زمانے میں آئے اور ان لوگوں نے کافی بڑے پیمانے پر اسلام کی تفلیق کیا اور ان کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے اس زمانے میں اسلام کبول کیا پھر پہلا یعنی پہلے یہاں بھی بزنسمن آئے اس کے بعد سوفی آئے اور اس کے بعد سوفی آئے تو بارہ سو چھے میں لیکن یہ بات واضح رہنا چاہئے کہ یہ لوگ جب آئے جب کانکرر بھی آئے یا سوفی ہیں بھی آئے تو اس زمانے میں بہت بڑے تعداد میں لوگوں نے اسلام کبول نہیں کیا تھا بارہ سو چھے کے اندر بختیار کھلی جو پہلا ترک جنرل تھا جس نے بنگال فتح کیا یہ قدبدین ایبک کے زمانے میں تھے تو اس نے بنگال فتح کیا اور جو سینہ ڈائنسٹی تھی اس کو ختم کر دیا بارہ سو چار یا بارہ سو چھے کے اترہ آراؤنڈ میں یہ واقع ہو اگر اس وقت ہم دیکھے کہ اس وقت تک جو ڈیلی کی سلطنت تھی تو وہ بھی عرب خلیفہ جو ہے اس سے مطلب ان کے ہاتھ پر یہ بیعت کرتے تھے اور انہی سے اپنا ایک کانٹریکٹ تھا لیکن جس وقت بختیار کھلی جی نے وہاں پہ لخنوٹی میں بنگال کی کیا یعنی کیپٹال اس نے بنایا اس کے بعد دیکھتے ہے کہ وہ پورے علاقے میں جو ہے اس نے کافی چیزیں جو ہے اسلامیک ہم جس کہیں گے کہ جو سمبول تھے اس کو پھیلائے نے خطبہ جمعہ اس نے جاری کیا وہاں پر جو کوئنس تھے ان پر خلیفہ کناب اس نے خدوانے لگا پھر وہاں جو الگ الگ شہروں کے عمیہ ذمہ دار اس نے متعین کیا بہت ساری یہ نہیں کہا جاتا ایک سو اٹرہ ایک سو بیس مساجی اس نے تعمیر کی مدر سے اس نے بنائے کئی خان کھائے درویشوں کے لئے اس نے بنائی اور وہاں پر بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا سیٹلمنٹ جو ہے اس نے کیا تو اسی طرح بختیار کھل جی کے آنے کے بعد جو ہے یعنی بڑا انٹرلکس آف مشنریز جس کو کہا جاتا ہے بڑی تعداد میں جو ہے تو مسلم مشنریز وہاں پر آئے جنہوں نے دعوت اور تبلغ کا کام کیا تیرہ سو تین کے اندر بہت مصور شوفید شاہ جلال جو ہے وہ وہاں پر آئے بختیار کھل جی کے بعد اور کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بڑے پیمانے پر اسلام کی تبلغ اس خطے کے اندر ہوئی دوسری طرح اگر ہم دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو حالات تبدیل ہو رہے تھے یعنی بار سو اٹھاون کے اندر حلاقو خان نے پگداد میں خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس کے بعد انستان کی جو حکومت تھی اس کے پچاس سال تک بھی جو ہے تو اسی خلیفہ کا خطبہ پڑتی رہی کہ جو خلافت ختم ہو گئی تھی یعنی اباسی خلافت ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے دلی کی سلطانت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو یہ اپنے جمعے کے خطبوں میں اپنے کوئن پر آہ اباسی خلیفہ کا نام لکھاتے تھے لیکن تیرہ سو بیس کے اندر خطب الدین مبارک جو دلی کا سلطان تھا اس نے آگے بڑھ کر جو ہے ایک اسٹیپ لیا اور اس نے پہلی مرتبہ جو یہ بولڈ اسٹیپ لیا اور اس نے عرب خلیفہ کے بجائے اپنے نام پر جو ہے خطبہ جمعہ پڑھنے کی نئی رسم شروع کی یعنی اس سے یہ بات اب اس کے بعد ثابت ہوئی کہ اب ایک سے زیادہ خلیفہ بھی ہو سکتے یعنی اس زمانے میں جو دلی کی سلطانت تھے وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کا نائے بھی سمجھتے تھے اور اس کے بعد خلیفہ سمجھنے لگے اور ان پر بھی جو ہے جس طرح کے خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہیں علماء بھی اس زمانے کے ایسی بیعت کیا کرتے تھے تو اس نے خطبہ خلیفہ ڈگلیر کیا لوگوں نے اس کی بیعت کی اس نے اپنے نام سے خطبہ پڑھایا اپنے نام سے جو ہے جاری کیے تو پہلی مرتبہ خلیفہ مانا گیا ہندوستان کے اندر تو یہ کافی ریولوشنری چیز تھی ہندوستان کے اندر پھر اسی کا یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کا اثر بنگال میں بھی ہوا بنگال جو تھا پھر وہ ہندوستان کی جو سنٹرل گورنمنٹ تھی اسے آزاد ہو گیا تیرہ سو بینیالیس کے اندر الیاس شاہ ڈائنسٹی یعنی یہ ایک بڑی ڈائنسٹی تھی جو بنگال میں قائم ہوئی اور اس نے یہ کیا کہ نورت انڈیا سے اپنا کنیکشن کاٹ دیا اور انہوں نے ایک سیلف انڈیپنڈنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ قائم کی تیرہ سو باون تک الیاس یعنی جو شمسودین الیاس تھا وہ وہاں کا راجہ رہا اور یہ پہلی بینگالی سوشو لنگویسٹک ایڈینٹیٹی کی گورنمنٹ اس کو کہا جاتا ہے اس نے یہ کیا کہ اپنی گورنمنٹ قائم کرنے کے بعد مسلم اسکولرشپ یعنی مسلم جو اسکولرز تھے ان کو اپنے دربار میں رکھا کافی کیا یعنی جو مسلم اس نے کافی پرموٹ کیا اور اس سے پہلے جو ہندو حکومتیں تھی تو وہ بینگالی کو دباتی تھی وہ زیادہ سانسکریت پالی اور ان کی جو لینگویجز تھی ان کو پرموٹ کرتی تھی یا خود مسلم جو گورنمنٹ تھی وہ فارسی کو یا پرشین کو سپورٹ کرتی تھی لیکن الیاز شاہ ڈینیسٹی تھی جو لوکل حکومت تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ دوسری لینگویجز کا ساتھ بنگالی جو ان کی اپنی زبان تھی اس کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کو بھی انہوں نے پرموٹ کیا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں ایک دوسری چینجے شروع ہوتے ہیں یعنی ایک راجہ جو اس کا رائز اس ڈینیسٹی ڈینیسٹی کے اندر ہوتا ہے اصل میں یہ ہے کہ ایک ٹینشن یہ بڑھتا ہے زمانے میں جو رولرز تھے وہ زیادہ سے ٹرکیش رولرز تھے اور جو سوسائیٹی تھی وہ بینگالی تھی یعنی مسلمان جو تھے وہ ٹرکیش تھے اور باہر سے آئے ہوئے تھے جبکہ ہندو جو تھے یعنی obviously وہ پچھلے دو ہزار سال سے وہاں رہ رہے تھے تو سوسائیٹی میں ان کا کافی hold تھا تو اب یہ ہوا کہ جب حکومت قائم ہوئی ڈینیسٹی کی تو انہوں نے جو ہندو جو وہاں کے powerful ہندوز تھے ان کو بھی دربار کے اندر بڑے بڑے مقامات دیئے لیکن وہاں چشتی اور فردوسیا جو تصوپ کے سلسلے چلتے تھے تو وہاں کے جو اکابیرین تھے وہاں کے جو بزرک تھے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ objection لئے اور انہوں نے جو رولر تھا اس کو لیٹرس لکھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہندو علاقوں میں ان کا زور چلتا ہی ہے لیکن مسلم علاقوں میں بھی ان کو کیسے اپوائنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا clash جو ہے تو پیدا ہو گیا یعنی مسلم صوفیہ علماء کے درمیان اور رولرز کے درمیان تو صوفیہ کا یہ ڈیمان تھا کہ جو ہندو officers ہیں وہ ہمارے اوپر اپوائنٹ نہ کیے جائے اور ان کو دربار میں کی پوزیشن نہ دیا جائے تو یہ لیٹرس جو ہے انہوں نے بادشاہ کو لکھے لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا وہ کافی strong looter تھا اور اس نے کافی tension handle کیا لیکن اس کے مرنے کے بعد جو ہے تو جو وہاں پر ہندو officers تھے وہ powerful تھے تو سب راجہ گانیش کے گرد جمع ہو گئے اور اس کے بعد راجہ گانیش نے محکومت ختم کر کے اپنے حکومت قائم کر دی اس کی حکومت تقریباً تین سال سات مہینے تک رہی اور اس کے بعد وہ اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد جو بیٹا تھا جاتمل جو ہندو تھا وہ راجہ بنا لیکن وہ راجہ بننے سے پہلے اس اس نے اسلام قبول کر لیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک political step تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے real میں یعنی دل سے واقع اسلام قبول کیا تھا بہرحال یہ تو دلوں کا اللہ جانتا ہے لیکن جو چیزیں ہم کو سمجھنا آتی ہے تو یہ کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور جتنے اس کے سردار تھے ان کو اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں ابھی چونکہ وہ ہندو حکومت تھی نا تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں تو اگر تم چاہو تو میرے بھائی کو اپنا راجہ بنا سکتے ہیں لیکن جو اس کے ہندو روائلس آفیسر تھے وہ اس کے کافی یعنی چاہنے والے تھے تو ان نے کہا کہ تم کوئی فیت ایکسپٹ کرو چاہے تم ہندو رہو یا مسلمان رہو ہم جو ہے تم ہی کو اپنا راجہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو confidence دلانے کے لیے بھی بڑے پیوانے پر یعنی عوامی مجمع کے سامنے کہا جاتا ہے ہزاروں لوگوں کے سامنے جو ہے تو اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام اس نے جلال الدین محمد شاہ رکھا یہ بات کی جاتی ہے کہ بنگال میں سب سے زیادہ اسلام جو ہے جو معلوم تاریخ ہے تو اس کے زمانے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا یعنی اس کے بعد اسلام ایکسپٹ کرنے کے بعد اس نے کافی جس طرح اشوک نے ریاستی سطح پر مذہب کی تبلیغ کی تھی اسی طرح اس نے بھی اسٹیٹ لیول پر جو ہے تو اسلام کی تبلیغ کی تھی تو یہ چودہ سو پندرہ سے لے کر بتیس تک یعنی کافی لمبا پریڈ اس کو ملا تقریباً سترہ سال کا عرصہ ملا تو اس کی جو پولٹیکل آئیڈیالوجی تھی یعنی یہ کافی کرٹیکل اس کی سیچوشن تھی یہ پہلے اس کا پورا اپ برنگن ایز ہندو ہوا پھر یہ راجہ بنتے سے مسلمان ہو گیا اور حکومت جو ہے وہ ہندووں کی تھی لیکن مسلمان بھی پاورفول تھے تو یہ کافی کرٹیکل سیچوشن تھی کہ جہاں اس کو ہندووں کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا اور مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر تو ایک لڑکا جو کہ نینا مسلمان ہوا اور راجہ بنا تو یہ کرٹیکل سیچوشن کو کیسا ہنڈل کرتا ہے تو یہ کافی ہی اس نے سمارٹلی اس کو ہنڈل کیا یعنی اس نے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کا جو بات تھا راجہ گنیش تو وہ بہت زیادہ متاسف تھا اس نے یہ کیا تھا کہ جو صوفیہ تھے ان کو بہت ظلم کرتا تھا کئی صوفیہ کو اس نے قبل کروایا تھا تو اس نے جو صوفیہ تھے ان پر مظالم اس نے بند کر دیا بلکہ ایک صوفی کے ہاتھ پر اس نے بیعت بھی کر لیا ان کو اپنا مرشت بھی بنا لیا دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے ایسے مسلم جو ہے اپنے آپ کو لوگوں میں بالکل واضح رکھا کہ میں جو ہوں یعنی لیجٹیمائز کیا یعنی ایسا نہیں کہ خاموشی اسلام قبول کر لیا اور کیا پریکٹس کر رہا ہے ایسا نہیں بلکہ اس نے ایسے ایکشن کیا جس سے لوگ کو یہ یقین ہو جائیں کہ میں جو ہوں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں تیسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی نیا وہ کرنے کے بجائے ہنفی اسکول آف تھوڈ اس نے ایڈاپٹ کیا کیونکہ مسلمانوں کا جو ڈومیننٹ اسکول آف تھوڈ زمانے میں وہ ہنفی تھا اس کے علاقے میں تو اس نے ہنفی اسکول آف تھوڈ اس نے لیا پھر اس کے باپ نے جتنے مندیر مسجد توڑ کے مندیر بنایا تھے تو اس نے پھر ہواپس سے وہ وہاں پر مساجد اس نے تعمیر کیا پھر مکہ اور مدینہ کی تعمیر میں جو بھی اس نے conceal کیا اس زمانے میں جو بھی مسلم رولرز تھے جیسے مملوک رولرare really تو اس نےност draws آپ Rakis изcier ار جو بھی بڑی مسلم حکومتیں تھیں اگر انہوں نے پہلے rapر کلس اس worm کاiovہ ی pied بہت آگے تک گیا وہ اور واپس سے جو ہے اس نے نئے کوئن جو ہے وہ ڈیزائن کیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پورے زمانے میں جو ہے اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو ایزے وہ اسلامی کرو لے دوسری طرح بھی ہے کہ اس نے ہندو وں پر پرسکوشن نہیں کیا بلکہ ان کو بھی فیسیلٹیز دی اسی طرح سنسکریت کو بھی اس نے پروان چڑھایا ہندو کو بھی بہت زیادہ ان کے مندیروں کے لئے اس نے چندے دیئے اور ان پر کوئی مزالیم اس نے نہیں ڈھائے تو اس طرح بہتی بیلنس کر کے اس نے دونوں کو ساتھ ملے کر دونوں کو ساتھ ملے کر اس نے چلا تو یہ اس کا سترہ سال کا دور رہا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو رولرز آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بینگول کی تاریخ میں سب سے گولڈن ایج جو ہے یہ کہا جاتا ہے سلطان اللہ الدین شاہ اور اس کا بیٹا ناسیر ناسیر الدین نسرت شاہ یہ دونوں کا جو دور رہا یعنی چودہ سو تیران نو سے اگر ہم اس کو پورا لیں گے پاندر سو بتیس تک تو یہ جو پورا دور رہا یہ بہت گولڈن پریڈ ہے یعنی اس میں جو ہندو آفیسرز تھے اور مسلمان جو تھے یہ دونوں نے ہینڈ ٹو ہینڈ تھے یعنی انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جو پولیس تھے حالانکہ یہ خود پریکٹس ہی مسلم تھے لیکن انہوں نے ہندو کو بہت ساتھ میں لے کر چلے ان کو اپنے دروار میں کی پوزیشنز دیئے ان کی جو بھی سلائیتیں تھی ان کو بہتر طور پر استعمال کیے تو اس سے یہ ہوا کہ اورال جو گورنمنٹ تھی وہ بہت ہی اسٹیبل گورنمنٹ ان کے زمانے میں تھی اور کافی ترقی جو ہے ان کے زمانے میں ہوئی لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ انہیں پکچر میں جو ہے اس کے بعد مغل حکمرا آنا شروع ہو گئے اور مغلوں کے آنے کے بعد جو ہے ان کی ڈائنسٹی وہ ختم ہونے لگے انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بابر اور اس کے بعد ہمائیوں کی فتوات شروع ہوئی تو جو مغل تھے وہ بھاگ کر واپس سے بنگال کے علاقے میں آئے تو بنگال نے پھر مغلوں کا یعنی افغانوں کا جو اثر ہے وہ بڑھنے لگا یعنی افغان جو ہے وہ جب ابراہیم لوڈی کی جب حکومت ختم ہوئی تو ابراہیم لوڈی چونکہ ایک افغان حکمرا تھا تو اس کے زمانے کے جتنے افغان تھے وہ سب کے سب بنگال میں آ کر انہوں نے پناہ لی اور دلی پر جو ہے وہ مغلوں کا قبضہ ہو گیا پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا تو پھر سے یعنی بنگال میں جو ہے افغان واپس سے دلی چلے گیا لیکن اس کے بعد اکبر کے زمانے میں اکبر نے بڑے پیمانے پر وہاں پر فتح کیا لیکن اکبر کی جو پولیسیز تھی وہ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایکسپانشنیس ضرور تھا لیکن اکبر ظلم نہیں کرتا تھا وہ سب ساتھ میں لے کر چلتا تھا تو اس نے یہ کیا کہ بنگال کو کافی اس نے ایڈاپٹ کیا ان کو جو بھی فیسیلٹیز چاہیے تھی وہ ساری ساری فیٹسیلٹیز نے ان کو دیا اور مغلوں کے زمانے میں بنگال میں بہت زیادہ ترقی کا کام ہوا یعنی ان کا فائننشل اسٹ بڑا بلکی کہا جاتا ہے کہ وہاں کا جو کورٹن ٹیکسٹائل جو تھا اس کو بہت انہوں نے ترقی کیا وہاں پہ شہر انہوں نے نینے شہر بس آئے اور جو فیسیلٹیز تھی جو سینٹرل ایشہ کے لیول کی فیسیلٹیز وہاں پر انہوں نے ایویلیبل کروائی تو مغلوں نے کافی ڈیولٹ جو ہے وہ بینگال کو کیا خاص طور سے اورنگزیب کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے زمانے میں بھی بنگال میں کافی ترقی ہوئی خاص طور سے مرشد کلی خان جو پہلے ایک برامین تھا اور اورنگزیب کا خاص آدمی تھا جب آرنگزیب نے اس کو بنگال کا گورنر بنا کر بھیجا تو اس کی پولیسی سے بنگالی بہت زیادہ خوش ہوئے اور یہ جو تقریباً مغلوں کا یعنی پندرہ سو سے لے کے تو ساترہ سو کا ہم یہ پریڈ کہیں گے یعنی ساترہ سو ساتھ میں اور انگریب کو انتقال ہو تو یہ جو پورا پریڈ رہا تو سب سے زیادہ بنگال میں جو مسلمان یعنی کانورجن جو ہوا یا جی زمانے میں سب سے زیادہ اسلام لوگوں نے قبول کیا تو وہ مغل پریڈ ہی رہا تو یہ تین سو چار سو سال کا جو پریڈ رہا تو اس میں بڑے پیمانے پر ہزاروں لوگوں نے جی ہے تو وہ اسلام قبول کیا تو اس طرح یعنی مغل پریڈ کے اندر اسلام سب سے زیادہ پھیلنے لگا اب جب اسلام پھیلنے لگا تو پھر اس کا کاؤنٹر پروڈکٹ بھی آنا لگا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب اور اس سے پہلے شاہ جہاں نے بنگال میں جو کچھ پولیسیز انہوں نے اپنائی تھی تو وہ اگریرین پولیسیز تھی یعنی وہاں پر انہوں نے زراد کو بہت زیادہ فروغ دیا تھا اور اس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی ایک مضبوط سوسائٹی وہاں پر اوبری اور جو اکنومکلی پہل سوسائٹی تھی اور اس کے وجہ سے وہاں پر اسلام پھیلا تھا یعنی مغلوں کی کوشش ہوگی وجہ سے تو اب یہ ہوا کہ اس کا کاؤنٹر پروڈکٹ شروع ہوا تو ایک تحریک جو ہندووں میں اٹھی چیتنیا تحریک اس کو کہا جاتا ہے تو یہ دھیرے دھیرے جو ہے اکبر کے زمانے سے شروع ہی تو میں وہاں سے اس کو بتا ہوں گا تو اس کو کہا جاتا ہے وشنو کلٹ یعنی یہ جو ترک ایمپائر تھا اسی کے زمانے میں شروع ہوا تھا لیکن ترکوں کے زمانے میں یعنی دلی سلطنت کے زمانے میں اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور یہ دلی کے اطراف میں کچھ علاقوں میں ایرا اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا اس کے بعد یہ بنگال میں اس نے سر ابھارا اور یہ وہ زمانہ تھا یعنی اکبر کا زمانہ اور اکبر کا زمانہ جو تھا تو ظاہر ہے وہاں پہ سبھی مذہب کے لوگ کو کافی انکریجمنٹ تھا تو وہاں پہ یہ تحریک بڑھنے لگی یعنی پندروی صدی کے اراؤنڈ یہ جو پریٹ تھا تو وہاں بنگالی کے اندر رامینہ لکھی گئی پھر ماہ بھارت کے ترجمے میں جو ہندو لٹریچر تھا وہ تیار کیا گیا اور اس کے بعد وشنو جو تھا تو وہ اس سے پہلے جو بھی انکرنیٹ آتے رہے وہ رام کیا ہے لیکن یہ پہلا انکرنیشن تھا جو کرشنا کا تھا یعنی کرشنا کا دوسرا جنم لے کر اس نے آیا جس کو آتار ہم کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں کرشنا کا آتار ہوں اور اس کے بعد وہاں پر کرشنا بھکتی جو ہے تو وہ وہاں پر ہونے لگی اور رادہ اور کرشنا کی جو محبت کی داستانیں تھی اور جو ان کا law affection تھا ایک دوسرے کے لیے جو تو وہ نظموں کی شکل میں لکھا جانے لگا یعنی بھجان کیرتان میں اور وہ پورے بنگال کے اندر پھیلنا شروع ہوئی یہ تحریک اس تحریک یعنی یعنی اس تحریک یہ تحریک جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی چیتنیا جو زمانے کا ایک بھرمین سکولر تھا اس نے اس کو بہت زیادہ پھیل آیا یعنی اگر وہ اس تحریک کو ایڈاپٹ نہیں کرتا تو شاید ہی اتنی پھیلتی بھی نہیں تھی تو اس نے یہ کیا کہ اس کی زندگی ایسی تھی لیکن اچانکہ وہ بیہار میں بیہار میں ٹریپ میں گیا تھا وہاں پر جو اس کو ایک کرشن بھکٹ ملا اور اس کے بعد جو اس کی زندگی ٹرن ہو گئی اور اس قد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے بنگال کے اندر اس نے وہ تحریک چلانے لگا چیتنیا نے اور پھر اس طرح یعنی الگ الگ شکلوں میں جو ہے یہ تحریک آگے بڑھتی رہی یعنی وہاں جتنے مجھ سے ملا کے تھے اس اس کو بھی اس بہت زیادہ افیکٹ کیا تو اس تحریک کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ جو ہندو تھے وہ کانسولیڈیٹڈ ہوئے دوسرا اس تحریک کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں پر بھی اس نے بہت نگیٹیو ایمپیکٹ ڈالا یعنی یہ جو پیریڈ تھا مغلوں کا پیریڈ اس نے اسلام بھوت تیزی کے ساتھ بنگال میں پھیل رہا تھا اور اس بات کا امکان تھا کہ جس طرح ایسٹ بنگال میں پھیل رہا ہوسی طرح ویسٹ بنگال میں بھی وہ پوری تحریکی سے غالب آ جاتا تھا لیکن اس چیتنیا کے مومنٹ نہیں ہے وشنو تحریک اس کو کہا جاتا ہے اس تحریک نے جو ہے تو اسلام کے پھیلنے کو اس نے روک دیا اور نہ صرف اس نے روکا بلکہ اس نے مسلمانوں پر بھی اس کا بہت نگیٹیو ایمپیکٹ کیا یعنی عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک کبیر یا نانک کی طرح ایک ہندو مذہب اور اسلام کا کچھ تو بھی مکسٹر بنانے کی یا ان کو قریب لانے کی کوشش تھی لیکن یہ ایسی نہیں تھی بلکہ یہ ہندو کے ایک آیا ہی تحریک سے ایک ریوائیلسٹک مومنٹ تھا جس نے کہا نہ صرف بنگال میں اسلام کو پھیلنے سے روک دیا بلکہ بہت سارے مسلمانوں نے بھی وشنو مذہب افتار کر لیا اور خاص طور سے یعنی سینٹرل اور اسٹرن جو ایریا کے انتبالہ گریب مسلمان تھے تو انہوں اس میں انہوں نے کیا کہ ان کے جو ریچول تھے رسوم تھے ان کا اقایت میں ہندو طریقے جو ہے داخل کرتی اس تحریک نے اور یہ تحریک بہت اگریسیو تھی یعنی اس نے فقط ہندو کو مسلمان ہونے سے نہیں بچایا بلکہ مسلمانوں میں وشنو مذہب کی اشایت کی اور اس میں اس کو بہت بڑے پیمانے پر کامیاں بھی ملی یعنی چیتنے نے خود بعض مسلمانوں کو ارتداد کا راستہ دکھایا مطلب اس نے مسلمانوں سے ان کو ہندو بنایا اس کا بہت جو قریبی ساتھی تہری داس وہ پہلے مسلمان تھا بلکہ وہ کازیوں کے خاندان سے تھا اسی طرح بلکہ خان ایک بہت بڑا افغان سورما تھا اس نے اسلام چھوڑکا وشنو مذہب اختیار کیا پھر اسی طرح شیمنان اس کا ایک سٹورنٹ تھا اس کے ہاتھ پر اس نے مسلمانوں کسرت سے پرچار کیا اور کئی مسلمان جو اس کے ہاتھ پر وشنو ہوئے پھر اسی طرح انہوں نے کیا کہ اس زمانے کا جو نارائن گڑ کر آجا تھا تو اس کو بھی اس نے وشنو مذہب اختیار کر لیا تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ یعنی ایک نامیکل جو ہم اس کو کہیں گے یعنی جو بھی مسلمان وشنو مذہب اختیار نہیں قائم کریں گا تو یہ اس کو مزدوری نہیں دیتے تھے یعنی اس کو ایک نامیک یعنی ایک نامیک کو انہوں نے یوز کیا اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے اور اس طرح مسلمانوں کے اندر کئی شاخے کئی مکسر جیسے ایک درویشی فرقہ تھا جو اپنے آپ کو سناتہ نہیں کہتا تھا پھر اس طرح ایک باؤل فقیروں کا فرقہ تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہندو اور مسلمانوں کا یہ مکسچر ہے تو اس طرح کئی فرقے جو ہے تو یہ وجود میں آگئے اب اس سے یہ ہوا کہ پوری جو مسلم سوسائٹی تھی وہ کرپٹ ہوئے یعنی مسلمانوں کے اندر بڑی کھڑ بلی مجھ گئی خود ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے کیونکہ مسلمان جو ظاہر اپنے اقیدے سے ہے تو ہندو اور مسلمان اقایت خلط ملط ہو گئے یعنی لوگ جو ہے باؤل طریقہ ستیا پیر یہ سب ماننے لگ گئے اور جو عام پبلک تھی اور جو لوکل لوگ تھے تو ہندو کے خیالات نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا یہ جو صورتحال تھی اس کا کاؤنٹر جو ہے مسلمانوں نے کرنا شروع کیا حالانکہ وہ زمانے کے جو مسلم رولرز تھے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پریکٹیسنگ رولرز نہیں تھے وہ پریکٹیسنگ رولرز تھے اس کے باؤجود بھی وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تھے یعنی وہ خود جو ہے نماز پابندی سے پڑھتے تھے مزیدیں بناتے تھے لیکن اس کے باؤجود بھی انویلنگلی وہ اس ویشتر مومنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی سرپرستی میں یہ سب آگے بڑھ رہا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا آدمی جس نے اس مومنٹ پر کاؤنٹر کیا وہ تھا سید سلطان اس زمانے میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ بنگالی زبان کے اندر اسلام کا کوئی لٹریچر ایویلیبل نہیں تھا اور مسلمانوں کو وہی لٹریچر پڑھنا پڑھتا تھا جو ہندو نے لکھے چونکہ یہ مانا گیا تھا کہ جو مسلم لٹریچر ہے وہ عربی میں تھا اور بنگالی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے تو اس سے کوئی بھی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا تھا تو سید سلطان ایک ایسا آدمی تھا جس نے یہ سیچویشن کو دیکھے بہت ایکسٹریم لی یعنی بول لی جا کر یہ اسٹیپ لیا اور اس نے کسسول امبیا کو جا ہے بنگالی لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کیا حالکہ اس کے بعد بہت لوگ اس کے دشمن ہو گئے مسلم گھرانوں میں بھی بچے رامائے اور مہابارت یہی پڑھتے تھے اور یہی کانیا جو ان کے پاس تھی تو ان کے پاس کوئی سٹوریز نہیں تھی تو سب سے پہلے اس نے کسسول امبیا کیا تو جس پہ کئی علماء بھی اس کے اگنسٹ ہو گئے مسلم اسکولرز نے بھی اس کے خلاف لکھا تو پہلی جو کتاب اس نے لکھی وفات رسول اس کے اندر وہ لکھتا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اس آدمی کا درد سمجھئے کہ کس ماحول میں کس حالت میں پیٹھ کے وہ لکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ بنگالی مسلمان عربی فارسی نہیں جانتے اور بنگال میں اسلامی موضوعات پر کتابیں نہیں ہیں اس لئے ناچار مسلمان بھی رامائے اور مہابارت پڑھتے ہیں اس صورتحال کی اسلام کے لئے میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں علماء اسے ناپسند کرتے ہیں اور مجھے منافق کہتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا فرض کیا ہے یعنی بلکل جب وہ کتابیں اس نے مسلمانوں کے لئے بنگالی زوان میں لکھا تو لوگوں نے اس کو منافق کہا ایک دوسری کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ سب بنگالی عربی نہیں جانتے کوئی اپنے دین کی باتیں نہیں سمجھتا ہر کوئی کتھا کہانیوں سے دل بھیلاتا ہے میں گنے گار اور راندہ مخلوق ان لوگ کے درمیان ہوں مجھے نہیں معلوم کہ روزہ جدا مجھ سے باری طالع کیا پوچھیں گا لیکن اگر اس نے پوچھا کہ ان لوگ کے درمیان رہ کر ان کو دین کی باتیں نہیں بتائے اور مجھے اس قصور کے لئے ملزم قرار دیا تو میں کیا جواب دوں گا یہ سوچ کر میں نے نبی کے خاندان کی تاریخ لکھی اور اس لئے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دین کی کتاب کو ناپاک کر دیا اگر پڑے لکھے لوگ عربی کتابیں پڑے اور ان کا ہندوان یعنی بنگالی ترجمہ نہ کرے تو لوگ کو یہ چیزیں کس طرح سمجھ میں آئیں گی جس زبان میں خدا نے کسی کو پیدا کیا ہے وہی اس کا بڑا خزانہ ہے یعنی یہ ایک یعنی سینس آف گل جو ہے ایک احساس جرم کے ساتھ اس نے ترجمہ کیا مجبوری میں نہ چاہتے ہوئے کیا مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو کوشش ہے پھر بعد میں اس کی کئی اسٹورنٹس ہوئے سید شاہ کے اور انہوں نے اس کام کو بہت آگے بڑھایا پھر جب اورنگزیب کا زمانہ جب آنے لگا تو اورنگزیب نے بہت زیادہ یہ ساری کوشش کو انہوں نے سپورٹ کیا اس کے لئے فنڈس دے جو رائٹرز تھے ان کے حسنا افضائی کی تو اس کے بعد یعنی عبداللکی میں ایک رائٹر تھا تو وہ اورنگزیب کے زمانے میں جب اس نے اپنی کتاب لکھا تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں بنگالی لکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو اپنی محنت سے خوش کر سکو میں عربی اور فارسی کو حکارت سے نہیں دیکھتا لیکن لوگ اپنی مادریزان سمجھتے ہیں ایک مضمون چاہے عربی فارسی یا ہندی میں ہو بدل نہیں جاتا اگر کوئی شخص خدا نبی کے عصاب بیان کرے خدا لوگوں کی زبان سمجھ لیتا ہے وہ ہندو کی زبان سمجھتا ہے اور بنگالیوں کی زبان سمجھتا ہے ان لوگوں کی اصل کا پتہ نہیں جو پیدا تو بنگال میں ہو لیکن بنگالی زبان سے متنفیر ہے تو کیوں یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں چلے آتی یعنی عورنگزیب کے زمانے میں بھی جو ہے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عربی کی کتابوں کا بنگالی میں ترجمہ کرنا جو ہے گناہ کا کام ہے اور جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں تو وہ خدا کے دین کو ناپا کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتا ہے کہ پہلا جو لیٹر تھا جو بلکل اپتدائی زمانے میں اکبر کے زمانے میں لکھا گیا تو اس میں ندامت تھی جو لیٹر آرنگزیب کے زمانے میں لکھا گیا اس میں اگریشن ہم کو ایک لیول کا دکھائی دیتا ہے بہرحال اس کے بعد کئی علماء اٹھے یعنی بہرام سکہ بردوانی پھر مولانا حمید دانیش نقشبندی یہ سارے لوگ جو ہے تو انہوں نے کافی اس طرح حال کی کوشش کی مولانا حمید دانیش جو تھے یہ عزت مجید علفثانی کے شاگردوں میں سے تھے تو شاہ جہاں ان کا وہ بھی حضرت مجید علفثانی کے ہاتھ پر بیعت تھے انہوں نے بھی بنگال میں اس اسلحہ کے لیے کوشش کی پھر اٹھاوی صدی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قادریہ سلسلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بنگال میں بڑی کوششیں کی اور حضرت عبدالقادر جیلانی کی خاندان سے ایک شخص تھے حضرت زاکر تو کہا جاتا ہی کہ ان کو خواب دکھا اور ان کے مرشد نے ان کو کہا کہ اس علاقے میں جا کے دین کا کام کرو تو وہ کہیں اور یعنی عرب میں ادھر کہیں بس رہے تھے تو وہ اپنا پورا خاندان لے کر بنگال میں آیا ہے اور یہاں پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تو یہ حالات تھے جو یعنی اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ مسلمان کوشش نہیں کر رہے تھے لیکن جو ویشنی طریق تھی اس نے بہت زیادہ مسلم سوسائٹی کو افیکٹ کر دیا تھا یعنی کچھ چیز میں بیان کروں گا کہ کس طرح مسلم سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ہندو رسم رواج چھا گیا تھا یعنی اگر کوئی بچے بیمار ہوتا تو پدما پوراں پڑا جاتا اگر مویشی بیمار ہوتے تو گو گھیروں لائے جاتا شادی کے دوران میں منگل چاندی یعنی ایک پوجا تھی وہ کی جاتی جس میں فرش پر دودھ اور سندھو رکھا جاتا دیواروں پر نقشے اور تصویریں بنائی جاتی اور جلائے جاتا عورتیں تمام رات شام سے صبح تک گاتے رہتی اور عام اعتقاد یہ تھا کہ دولہ دولن کو منگل یعنی خوش قسمتی جو ہے اس پوجا پارٹ سے نصیب ہوں گی ایک اور عمل آشنکارہ اس وقت بجائے لائے تھا جب کوئی قیمتی جز گم ہو گئی یا کوئی شخص بیمار ہو گیا یا کسی مقدم میں کامیابی مقصود ہو جو شخص یہ نہ کرتا اسے برحمہ فقیر کہتے یعنی وہ گھنٹیاں بجاتا منتر پڑتا اس کو دودھر کے لئے پیش کیے جاتے اور برحمہ دیوتا ہے یعنی برحمان کی مدد لی جاتی اسی طرح یعنی جھاڑ تھوک یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں عام ہو گئی سام سے ڈسنے کے لئے جو ہے تو منتر پڑے جاتے جو انپڑ گریب جو مسلمان تھے وہ یہ ساری چیزیں یعنی وہ ساری چیزیں جن کو اسلام جائز نہیں کرتا وہ سب وہ کرنے لگ گئے تھے یہاں تک کہ جو نکہ کا طریقہ ہے وہ بھی بدل گیا یعنی کوئی آدمی اپنے بھی کو طلاق دیتا تو اس کو طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے سے علاق کر دیتا اس کے بعد دوسرا نکہ کر لیتی پھر کوئی عورت کو اگر خلا لینا رہتا تو وہ کہتا کہ میں تمہیں بھات نہیں دوں گی اس طرح اس کی طلاق ہو جاتی پھر شادی جو ہے تو وہ یعنی اس کے لئے کازی گواہ کوئی جو نکہ کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ ایسی دونوں ساتھ میں لیتے اس کے بعد اس کا بھائی ہے اس کا والد جو اعلان کر دیتا کہ اس کا نکہ ہو گیا اور اس طرح اس کا نکہ ہو جاتا ہے یعنی جو پوری بنگال کے مسلم سوسائیٹی تھی اس کے اندر ہر طریقے سے جو ہے ہندو آنا رسوم و ریواج جو ہے وہ پوری طریقے سے غالب آ گئے تھے لیکن اس کے بعد جس شخص نے سب سے زیادہ اس کو دور کرنے کیلئے کوشش کی ان کا نام تھا حجی شریعت اللہ یہ سترہ سو اٹھ کیسی کے اندر پیدا ہوئے اٹھ سو چالیس کے اندر ان کا انتقال ہوا بنگال کی تاریخ میں سب سے پرومیننٹ فیگر جو ہے وہ حجی شریعت اللہ ہے یہ بنگال کے بہت بڑے ریلیجیس اور اسلامی کی سکولر ان کو مانا گیا ہے اور ان کی جو تحریک تھی اس کو فرائزی مومنٹ کہا جاتا ہے تو یہ فرائزی مومنٹ یعنی جو فرائز ہے وہ ادھا کیے جائے اس پر ان کا فوکس تھا تو یہ بلکل بچپن میں یتیم ہو گئے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کے چاچا نے ان کی پروریش کی اس کے بعد یہ کلکتہ چلے گئے وہاں پر مولانا بشارتلی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی پھر بشارتلی کے ساتھ کئی دن تک رہے اور اس کے بعد انہی کے ساتھ جو ہے تو وہ سعودی عربی یعنی مکہ مدینہ گئے پھر 1818 تک وہاں پر رہے اس کے بعد انہوں نے یعنی مکہ مدینہ میں رہ کر اسلام کا کافی جو اریجنال نولیج وہاں پر حاصل کیا اس کے بعد جب وہ بنگال میں آئے اور بنگال میں جب ان کی واپس ہوئی تو ایک بڑے سکولر کی طور پر واپس ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ بنگال میں یعنی جانے سے پہلے ان کو داڑی نہیں تھی لیکن جب وہ واپس ہوئے تو ان کی بڑی شرع داڑی تھی پھر وہ اپنے سر پہ پگڑی جو ہے باندھا کرتے تھے تو اس سے لوگ کو یہ میسیج گیا کہ یہ آدمی بدل گیا اور اس زمانے میں انہوں نے بہت استعحال کی کوشش کی بنگال کے جو مسلمان ہیں تو کافی ان کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھنے لگی لیکن یہ ہوا کہ جیسے جیسے ان کی تحریک آگے بڑھنے لگی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی مخالفت ہونے لگی یعنی خود مسلم جو وہاں کے زمیندار تھے اور جو ہندو زمیندار تھے وہ دونوں نے جو ہے ان کی مخالفت کی اور کئی کیسے سن پر ہو گئے کئی مرتبہ ان کو جیل جانا پڑا تو پھر ان کا ایسا محسوس ہوا کہ یار شاید میں نے اپنے استاد سے اجازت نہیں لی تھی اور یہاں آ کر ایک کام شروع کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ پھر ان کے استاد مکہ میں تھے ان کے بعد واپس گئے ان سے اجازت لی اور ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود خواب میں اللہ کے نبی قسم آیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر جو ہے جو کام تم کر رہے تھے اس کام کو پھر سے شروع کرو تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اٹر سو ایک کس میں جب واپس آئے تو بہت زیادہ انرجی کے ساتھ واپس آئے اور بڑے پیمانے پر انہوں نے تبلیغ کی لاکھوں لوگ جو ہے ان کے مرید ہو گئے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ تصور کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل گئی تھی تو انہوں نے مرید کے بجائے اس عدد شاگرد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا پھر جتنے بیداد تھی جو مسلمانوں کی ایک ایک بیداد کو انہوں نے ختم کیا اور ان کی تحریک کو فرائز ہی تحریک آ جاتا ہے تو انہوں نے جو فرائز تھے یعنی نماز روزہ حج زکاة اس پر بہت زیادہ فوکس کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایر ایدیس مومنٹ تھا تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ وہ سعودی میں ریکر آئے تھے لیکن عملان وہ کچھ جو ہے ہنفی تھے اور ان کے جو فالوارس تھے وہ سب بھی ہنفی تھے تو اس کے بعد انہوں نے بیداد کے خلاف شرک کے خلاف جو عبادتی تھی ان پر اور جو کچھ مسلمانوں کے اندر ہندوانہ رسومت جو آگئی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر کوشش کی اس کے بعد جب ان کی مقبولیت بہت بڑے لگی اور لاکھوں کی تعداد میں جب ان کے فالوارس ہو گئے تو وہاں کے جو مسلم زمیندار تھے ہندو زمیندار تھے اور بیٹی شرک تینوں بھی جو ہے ان کے خلاف ہو گئے اور کئی مرتبہ وہ جیل میں گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے مسلمان ایک حقوق کے لیے بھی جو بیٹی شرک ان پر ظلم کرتے تھے یا جو مسلمیہ ہندو زمیندار ان پر ظلم کرتے تھے اس کے لیے بھی انہوں نے مومنٹ چلایا اور بیٹی شرک اور بڑے پیمانے پر بیٹی شرک کے خلاف جو ہے مومنٹ چلایا تو ان کا ایک بڑا طویل مومنٹ رہا لیکن انساٹھ سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے اور کہا جاتا ہے کہ بنگال میں سب سے زیادہ کسی آدمی نے جو کام کیا تو انہی کا کام اسلام کے تعلق سے مانا جاتا ہے یعنی بنگلہ دیش حکومت نے ان کے نام پر پوسٹیج اسٹیم جو ہے وہ جاری کیا کئی جو پل اور ریورس جو ہے ان کے نام پر رکھے گئے کئی روڈ ان کے نام پر رکھے گئے اسی طرح جو ہے ان کی جو خدمات تھی ان کو بنگلہ دیش نے ایکسپ کیا تو خود پاکستان میں بھی اور ویسٹ بنگال میں بھی ان کو خدمات کو جو ہے کافی مانا جاتا ہے تو یہ دور تھا یعنی جس طرح بنگال میں جو ہے یہ اسلام پھیلا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اٹرہ سو ایکسی کا جو سنسس تھا تو اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے بہت بڑی میجورٹی میں یعنی یہ پہلی مرتبہ یہ جو پورا پروسس ہوا اس وقت تک دنیا کو نئے معلوم تھا کہ بنگال میں اسلام اور مسلمان کی کی اٹرہ سو ایکسی کے اندر پہلی مرتبہ یہ ریلائز ہوا کہ جب 50 2 یعنی بڑی آبادی مسلمان کی ہے اور ہندو کے آبادی 48 پوائنٹ ہے تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل گیا لیکن اس جو اسٹرن جو پارٹ تھا بنگال کا جو اب بنگلی دیش ہے اور جہاں پہ 90% آبادی مسلمان ہوتی ہے اور western پارٹ جو بنگال جس کو کہا جاتا ہے تو آریان جو تھے یعنی برحمان جو تھا تو اسٹرن پارٹ میں نہیں تھا وہ پورا بودھس پارٹ تھا جب یہ پورا برحمان پارٹ تھا تو جو برحمان پارٹ جو تھا بنگال کا وہاں پر اسلام سلو اور پھیلا یعنی بہت کم پھیلا اس کے برحمان مقابل جہاں پر بودھس تھے جہاں پر برحمان نظم کا زیادہ پھیلا تو الگ الگ تھیریز بیرحال اس کی بیان کی جاتی ہے لیکن مغل جو پریٹ رہا تو اس پریٹ کے اندر بڑے پیمان پر جو ہے تو لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ بات جو ہے اس بنگال کی اسلام تاریخ ہے اس سے نکل کر آتی ہے تو یہ چیزیں تھی جو بنگال کی تاریخ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی جزا موسیقی موسیقی